موسم سرما میں آپ خود کو کیسے سردی سے بچا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سردیاں آستہ آستہ آ رہی ہیں اور ایسے موسم میں ہمیں اپنا حیال رکھنا چاہیے کیونکہ تھوڑی سی احتیاط کافی نقصان پنچا سکتی ہے دن کے وقت تو گرمی ہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ہلکی سی تھند محسوس ہوتی ہے اور ہوا چلنے لگتی ہے جیسے ہی تھند کی شروعات ہوتی ہے تو اس کا انسان جنوار پیڑ پودو پر اس کا واضح اثر نظر آتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے موسم میں کیسے اپنی صحت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کچھ ایسے کھانے بھی ہیں جو آپ کو سردی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں سردی کے موسم میں کھانے پینے کا خاص حیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس موسم میں جسم میں کئی قسم کی بیماریوں کے ہونے کا اچھا ہوتا ہے ایسے موسم میں ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں ویٹیمن موجود ہوں کیونکہ یہ سردیوں میں بیماریوں سے لڑنے کے لیے اثر انداز ثابت ہوتے ہیں پانی اور مشروبات سردی میں عام طور پر پانی اور تھنڈی مشروبات کا استعمال کم کیا جاتا ہے لیکن یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موسم میں ہربلتی پینہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے ورزش کرنا اگر آپ فٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سردیوں سے اچھا موسم اور کوئی نہیں ہو سکتا اس دوران آپ اپنے وزن کو کنٹرول کریں اور روزانہ ورزش کریں اونٹوں کی حفاظت سردیوں میں اکثر اونٹ پھٹ جاتے ہیں اور ان کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں کارٹن کے کپڑے کو بگو کر اس سے اونٹوں کا مساج کیا جائے تو اس کی نزاکت برقرار رہے گی ہاتھوں کی انگلیاں بار بار تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیوں کی جلد پھٹ جاتی ہے اور انگلیاں سوچ جاتی ہیں اس مسئلے سے بچنے کے لیے اگر چند دن تک کسی اچھی کمپنی کی بام انگلیوں پر لگائی جائے تو انگلیوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے خوشک جسم سے چھٹکارا بعض افراد کا جسم سردی میں خوشک ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ماہرین کا کنہ ہے کہ غسل کر کے بکری کے دوز سے حاصل شدہ مکھن سے مساج کیا جائے تو قدرتی نمی جلد میں موجود رہتی ہے ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ